اللہم کل ولی الہجت ابن الحساس اور بالخصوص جب یہ سب کچھ ہمارا نہ ہو ہمارا ذاتی نہیں ہے یہ امانت ہے اللہ کی تمام انسانیت کے لیے امامت اللہ کی امانت ہے تمام انسانیت کے لیے آپ توجہ کریں گے اگر ایک انسان جسے آپ کا فریضہ تھا مثلا مریض کرو میں روزانہ یہ عادثہ تقرار ہوتا ہے ہر ایک کا تجربہ ہوگا آپ میں سے فردن فردن ہر گھر کا مسئلہ ہے گھر میں کوئی شخص مریض ہو جاتا ہے آپ گھر کے اندر موجود ہیں آپ کو دوستوں کے ساتھ کہیں جانا ہے پکنک پہ جانا ہے کوئی محفل ہے کوئی پارٹی ہے یا میچ دیکھ رہے ہیں آپ اور مریض کو آسپٹل لے کے جانا ہے آسپتال پہنچانا ہے ڈاکٹر تک پہنچانا ہے آپ ٹال مٹول کرتے ہیں آپ بہاں نہیں لے کر آتے ہیں میں مصروف ہوں میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے مجھے کہیں جانا ہے اور مریض پڑھا رہتا ہے اور یہ مریض وہیں پر اس کی بیماری بگڑ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اور یہ مر جاتا ہے کہ مریض اگر مر جائے اور یہ انسان جس کے پاس گاڑی تھی موٹر سائیکل تھا یہ اس کے گھر کے اندر عزیز ہے اور یہ اپنی کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے سرگرم ہے سویا ہوا ہے مصروف ہے کچھ بھی کر رہا ہے اور مریض کو وقت پر نہیں پہنچایا اس نے اور وہ مر گیا کیا اس کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے اس کو نادم نہیں ہونا چاہیے اسے اپنے آپ کو ملامت نہیں کرنا چاہیے اسے اپنی سرزنش نہیں کرنی چاہیے اسے استغفار نہیں کرنا چاہیے یہ زامن ہے یہ ذمہ دار ہے اس موت کا یہ بچا سکتا تھا اس کو وقت پہ اگر اسپطال پہنچا دیتا لیکن ہم نہیں کرتے یہ کام عزیزان اگر نظام امامت قائم نہیں ہے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھو کیونکہ ہم مصروف رہے ہیں ہم اپنے کاموں میں مصروف رہے ہیں ہم اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے ہیں ہم اپنے دھندوں میں مصروف رہے ہیں ہم اپنے خاندانوں میں مصروف رہے ہیں ہم اپنی ذات میں مصروف رہے ہم اپنی تجارتوں میں مصروف رہے اور ہمارے سامنے ہم کر سکتے تھے ہم دنیا کو بتا سکتے تھے ہم اس کی تبلیغ کر سکتے تھے ہم اسے پرچار کر سکتے تھے ہم اسے فروغ دے سکتے تھے ہم لوگوں کو ہم فکر بنا سکتے تھے آج اپنی سرزمین کو دیکھیں پاکستان کی سرزمین پر امامت کے لئے سب سے غیر آمادہ طبقہ کون ہے کون سا ہے شیعہ سب سے زیادہ نا آمادہ اور غیر آمادہ طبقہ جو سوچنے کی بھی احمد اور زہمد نہیں کرتا یہ بات ہماری تجرباتی بات ہے اہل سنت میں ذرا برابر مقاومت نہیں ہے امامت کے مقابلے میں ابھی تک میرے تجربے میں نہیں آیا آپ کے علم میں ہے کہ قسرت سے اہل سنت کے ساتھ ہوتا ہے رتبات ہوتا ہے ان کی شخصیات کے ساتھ ان کے علماء کے ساتھ ان کے وفود کے ساتھ آنا جانا بات چیت ہوتی ہے میں نے ان کے اندر بے رغبتی نہیں دیکھی مضاحمت نہیں دیکھی کوئی زد نہیں دیکھی دشمنی نہیں دیکھی امامت کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں لیکن تشیعوں کے ذہنوں میں سوال ہے یہ یہ نہیں ہو سکتا یہ کیسے قیس ہیں یہ کیا ہجاب کا بھرم رکھیں گے یہ کیا محمل کے حفاظت کریں گے یہ کیا مہدویت کے لئے زمینہ ہم وار کریں گے میدان ہم وار کریں گے جن کا ایمان ہی نہیں ہے جن کو باور ہی نہیں ہے جنہیں یقین ہی نہیں ہے جو زبانوں پہ ورد چڑھا ہوا ہے زبان کی حد تک ہے سیدو شہدہ علیہ السلام کا فرمانہ تھا سیدو شہدہ جن لوگوں کی طرف گئے جن کی دعوت پر وہ سارے امام بلایا تھا انہوں نے وہ خطبے پڑے ہیں مجالس کے اندر انہوں نے خط لکھے تھے امام حسین علیہ السلام کو امام کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے اور آپ آ جائیں ہماری امامت سنبھالیں ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لئے تیار ہیں انہوں لا امام لنا لا امام علینا ہمارے سروں پر کوئی امام نہیں امام کر کے بلا رہے تھے اور پھر امام ابھی در کوفہ پہ نہیں پہنچے تو پہلے ہی امامت سے رخ مڑ لیا انہی دلائل کی وجہ سے جن دلائل سے ہم نے رخ مڑا ہوا ہے وہ وہی دلائل ہیں تاغوت کے خوف سے حکومت کے ڈر سے عبید اللہ کے ڈر سے پولیس کے ڈر سے ایف آئی آر کے ڈر سے اور قبائلی تعلقات کے وجہ سے قبیلے کا سردار کہہ رہا ہے کہ اب ہم نے امام حسین کا ساتھ نہیں دینا قبیلے کے فیصلے قبیلوں کے فیصلے کوئی ترجیح دی اور پھر چھوڑ کے چلے گئے اور ایک اور گریلو مجبوریاں امام حسین علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے میں عورتوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا مومنین کے اندر میں شیعہ کی بات کر رہا ہوں شیعوں کو امام حسین سے دور کرنے میں عورتوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ایک عورت نے جو تاریخ میں ہے اس فلم میں بھی ہے جو بنی ہے حضرت مسلم ابن عقیل کے متعلقے ایک عورت یہ روایت میں تاریخ میں ہے یہ لکھا ہوا ہے ایک عورت آئی ایک شخص کے پاس حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کھڑا ہوا تھا دارولہ مارا کے سامنے وہ آ کر اس کو کہا کہ تو شوہر تھا اس کا اسے کہا کہ تو چھوڑ دے ساتھ مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دے گھر آ جا تو اس نے کہا کہ نہیں آسکتا شرمندگی ہے میرے لئے میں نہیں آسکتا اس عورت نے رونا شروع کیا شور شروع کیا یہ نہیں مانا مرد قائم رہا آخر کار اس نے ہربا کیا استعمال کیا آپ توجہ کریں یہ تاریخ ہے بہت ہی افسوسناک تاریخ وہ جو تقرار ہو رہی ہے ہر روز مسلسل تقرار ہو رہی ہے اس عورت نے ہربا کیا استعمال کیا اس نابکار نے مرد کو بے وفائی کرانے کے لئے یہ کہا کہ اگر تو نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہ چھوڑا اور یہی قائم رہا میں یہی مجمع کے سامنے برہنا ہو جاؤں گی اب دیکھیں ایک مرد کیسے مخمسے میں پڑ جاتا ہے ایک طرف اس کا پیشواہ ہے ایک طرف اس کی ناموس ہے اور یہ بے ناموسی یہ بدکار آکے اتھیار کیا استعمال کیا اس کے خلاف کے اگر تو نے نہ چھوڑا مسلم ابن عقیل کو میں یہاں سب کے سامنے برہنا ہو جاؤں گی سر جو کہا کے تلوار نیام میں ڈال کے چلا گیا یہ اتھیار استعمال ہوئے ہیں محمل تنہا چھوڑ دیا محمل جو گیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلہ بھی گئی کس طرح فرزان دے زہرہ زبا ہوئے کربلا میں پیچھے کہانی کیا تھی کس نے پہنچایا وہاں تک یہ محمل کیوں تنہا ہو گیا یہ لیلہ کیوں دشمن کے نرگے میں ہے قیس کہاں تھا اس وقت قیس کوفہ میں ہے قیس بسرہ میں ہے قیس کی مجبوریاں ہیں اپنی اور اس سے بہتر بارہ سو سال سے پھر مہدویت پردہ غیبت میں کیوں چونکہ محمل کا نگیبان قیس میدان میں نظر نہیں آتا ہم موجود ہیں نا ہم پاکستان میں موجود ہیں ہم نظر بھی آتے ہیں کہاں نظر آتے ہیں ہم امامت کے محمل کی حفاظت میں نظر آتے ہیں یا کسی اور جگہ نظر آتے ہیں نظر تو آتے ہیں ہم کہاں نظر آتے ہیں ہم کہاں ہوتے ہیں اس وقت نظر آتے ہیں ترجوكو نظر آتے ہیں ہم آپ آپ آپ